السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جانتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اور بعد کے حالات امام مہدی پر پہلے تو ایک سیریس آلڈری موجود ہے جسے میں آپ کو بہت ساری تفصیلات مل جائیں گی اور آپ میں سے بعض لوگ وہ سیریس آلڈری سن بھی چکے لیکن اس کے اندر کچھ باتیں جو رہ گئی تھی یا دیگر دروس میں وہ آج کور کرنے کی کوشش کریں گے دیکھیں تھی امام مہدی کے ظہور سے پہلے اور بعد کے حالات یہ سب اس وقت ہوگا جی جب دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی یہ ایک بہت بڑی علامت ہے کہ دنیا میں ظلم و ستم عام ہو جائے گا اور حضرت مہدی اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے تو یہ جب وہ کہتے ہیں کہ ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے تو جب اتنا زیادہ ظلم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے اس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام بطور نبی یا رسول کے نہیں آئیں گے بلکہ بطور امتی حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے امتی کے طور پر آئیں گے آپ کی نبوت اور رسالت کا زمانہ تو گزر گیا لیکن آپ کی حیات باقی ہے زندگی باقی ہے وہ ایک امت محمدی کی حیثیت سے پوری ہوگی ہو اور وہ تمام افواہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر تھیں ان سب کا صدباب کریں گے ان سب کو ختم کر دیں گے کہ ایک طرف وہ یہودی جو آپ پر بہتان عظیم بانتے اور ایک طرف وہ عیسائی جو آپ پر بہتان عظیم بانتے دونوں طرف ایک غلو ہے ایکسٹریمزم ہے آپ کو لے کر اس کو ختم کریں گے اور قادیانیوں جیسے جھوٹوں کا مو بد کر دیں گے تو حضرت مہدی کے ظہور سے قبل سے پہلے فتنے بہت بڑھ چکے ہوں گے کہ دیکھیں نا جب اتنی زیادہ کرپشن اتنی زیادہ ظلم ہوں گے تو فتنے ہی فتنے ہوں گے اور آپ فتنوں کو ختم کریں گے اور آپ کے زمانے میں لوگ پھر آپس میں محبت و الفت دیکھیں گے اور وہ دیکھیں گے جو پہلے زمانے میں سنتے تھے کبھی کہ آوائل دور میں اسلام کی اس طرح کی محبت ہوا کرتی تھی اچھا حضرت مہدی کی خلافت پوری دنیا میں ہوں گے اور وہ پوری دنیا کے حکمران ہوں گے جس کی مدت سات سال سے نو سال تک کے درمیان ہوں گے حضرت امام مہدی کی شناکت کے لیے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا اور جب وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے گا تو اس پورے لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا مقام بیدا میں لشکر کے زمین میں دھنس جانے کی روایات سحی مسلم میں بھی موجود ہیں اور سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہیں سحی مسلم میں اس پہ ایک سے زائد احادی سے مبارکہ موجود ہیں سفیانی اور اس کے لشکر کی تفصیلات بھی کتابوں میں موجود ہیں اور اس کا زمانہ بھی ایسا زمانہ ہوگا کہ مسلمانوں کا قتل عام ہوگا علماء اور خود اللہ کو تو بالخصوص قتل کرے گا لیکن یہ فتنہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکے گا کیونکہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا جس کی علامت یہ ہوگی کہ سفیانی بیت اللہ کو منحدم کرنے کی نیت سے روانہ ہوگا لیکن جب یہ اپنی لشکر سمیت بیدہ نامی جگہ جو حرمین کے درمیان ہے پہنچے گا تو پورا لشکر زمین میں دھنسا دیا جائے تو اس لشکر کا زمین میں دھسنا فتنیہ سفیانی کی نشانی ہوگی اور سفیانی کا خروج دراصل امام مہدی کے ظہور کی علامت ہوگی اور سلسلے میں بہت سی احادیث تواتر کے ساتھ آتی ہیں اگین آپ نے تفصیلات دوسرے دروس میں میں دے چکا ہوں مختصرن یہاں پر بعض چیزیں ہائلائٹ کر رہا ہوں اچھا اور اس پورے لشکر میں سے صرف ایک آدمی زندہ بچ چکے گا تو جو لوگوں کو آ کر لشکر کے زمین میں دھنس جانے کی خبر دے گا چنانچہ اس زمین میں آتا ہے کہ ان لوگوں میں سے صرف ایک مخبر زندہ بچے گا اور یہی نہیں کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے صرف سفیانی کا خروج ہوگا بلکہ بہت سے اور لوگ بھی خروج کریں گے نکلیں گے چنانچہ کچھ لوگ مصر سے نکلیں گے کچھ مغربی جانب سے اور کچھ جزیرت العرب سے گویا اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کو صفحہستی سے مچانے کے لیے کفر پوری قوت سے مسلمانوں کے ساتھ نبردازمہ ہوگا اور ہر ڈائریکشن سے ہر طرف سے قابط اللہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی اور اس کی کچھ ہی عرصے کے بعد امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا اور بعض علماء کا رجحان اس طرف بھی گیا ہے کہ امام مہدی کی وجہ سے بہت سارے یہودی بھی مسلمان ہو جائیں گے کہ امام مہدی کو تابوت سکینہ مل جائے گا اور تابوت سکینہ امام مہدی کے پاس دیکھ کر یہ مسلمان ہو جائیں گے بعض نے اپنی کتابوں میں اس طرف اشارہ کیا ہے ہمیں اس پہ کوئی دلیل نہیں ملی ابھی تک لیکن اشارہ جات موجود ہیں بارال اچھا مغرب کی طرف سے کئی جھنڈوں کا نمودار ہونا اور اس لشکر کا سردار جو ہے وہ قبیلہ کندہ کا ایک آدمی ہوگا چنانچہ نعیم بن حماد نے یہ روایت نقل کی ہے جس کا ترجمہ کو جس طرح ہوتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور کی علامت وہ چند جھنڈے ہیں جو مغرب کی طرف سے آئیں گے اور ان کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک لنگڑا شخص ہوگا یہ کتاب الفتن میں روایت آتی ہے اچھا امام مہدی کی تذدیق و تعیید اور امت مسلمہ کی عزت و شرافت اور اس کی اللہ کے نزدیک مقبولیت کی سب سے اہم دلیل وہ نماز ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کی اقتدامیں ادا فرمائیں گے کہ امام مہدی جو ہے وہ امام ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز عطا کریں گے ادا کریں گے بطور مقتدی کے حالانکہ امام مہدی انہیں پیشکش دیں گے کہ آپ آکے امامت کریں لیکن انہوں نے یہ مسئلہ امت کو سمجھانا ہوگا کہ میں بطور نبی یا بطور رسول عیسیٰ نہیں آیا ہوں میں امت محمدی کا حصہ بن کے آیا ہوں کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے امت مسلمہ میں داخل ہو جائیں گے جو حضور کی امت ہے اچھا یہ جو روایت آیتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی اقتدام نماز ادا فرمائیں گے یہ بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی متفقن علیہ روایت ہے لیکن اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب و نبوت پر کوئی حرف نہیں آئے گا اور یہ ایسا ہی ہوگا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی اور رسول ہوتے ہوئے صحابی کی اقتدام نماز ادا کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو یہ شرف بخشا اور امت کو یہ مسئلہ سمجھایا کہ بڑے چھوٹوں کی اقتدام نماز پڑھ لیں کبھی تو اس سے بڑوں کی بڑائی پہ فرق نہیں پڑتا علامہ سیوتی نے الحابی للفتاوہ میں حضرت حزیفہ سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر دنیا کی مدت ختم ہونے میں صرف ایک دن بچے گا تب بھی اللہ ایک آدمی بھیج کر رہے گا جو نام اور اخلاق میں میرے مشابہ ہوگا اور اس کی گنیت اس آدمی کی گنیت ابو عبداللہ یہ الحابی للفتاوہ جلد نمبر دو صفحہ سیونٹی سکس اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق کی طرف سے قوم سیاہ جھنڈوں کے ساتھ آئے کی اور وہ لوگ مال کا مطالبہ کریں گے لوگ ان کو مال نہیں دیں گے تو وہ لڑیں گے اور ان پر غالب آ جائیں گے اب وہ لوگ ان کے مطالبے کو پورا کرنا چاہیں گے تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے یہاں تک کہ وہ اس مال کو میرے اہلِ بیعت میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیں گے جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے لوگوں نے پہلے اسے ظلم و ستم سے بھرا ہوگا سو تم میں سے جو کوئی اس کو پائے تو اس کے پاس جائے اگرچہ برف پر چل کر آنا پڑے اسی طرح ظہور مہدی پر دلالت کرنے والی علامات میں سے ایک علامت وقت کا انتہائی تیزی سے گزرنا بھی ہے جس کی وجہ بظاہر بے برکتی کا پیدا ہو جانا ہوگا ترمیزی شریف کی ایک روایت کا ترجمہ ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمانہ قریب نہ جائے سال مہینے کے برابر مہینہ ہفتے کے برابر ہفتہ دن کے برابر دن ایک گھنٹے کے برابر اور ایک گھنٹہ آک کا شولہ سلگنے کے برابر نہ ہو جائے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ملہ علی قاری نے امام خطابی کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ ایسا امام مہدی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا دونوں کے زمانے میں ہوگا میں کہتا ہوں کہ آخری قول ہی زیادہ ظاہر ہے کیونکہ یہ معاملہ خروج دجال کے وقت پیش آئے گا اور دجال کا خروج ان دونوں بزرگوں کے زمانے میں ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی